موسیقی السلام علیکم السلام اللہ یہ کیا آپ نے کلے کلے کھالیاں ہمارے انتظار بھی نہیں کیا آپ نے کوئی بتا دیا تو میں آپ کی بھی مغوال کرتا ہوں بہت ہی مغوال کرتا ہوں چھوٹے دو میں کے ساتھ چاہتا ہوں چاہتا ہوں یہ تم چلے میں چلے میں تھی چلے میں تھی طرح نمائی ایڈیٹ کرتا ہوں چلے سے چلے سے پتہ چلے سے پتہ چلا؟ نہیں چاہتا ہوں ان کو ہاتھ کی مسئلہ ہوا تو اب کسی تو بیتھ ہیں اب بیتھ ہے اللہ پاک ان کے صحت ہو تم رسکت ہے آمین 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 کیا کرو؟ ایر اپ ڈیٹ دیکھ رہا ہوں کہ مطلب آپ تبیت کیسی علامہ صاحب ہے؟ صحیح صحیح مجھے بھی بتاؤ کیا اپ ڈیٹ کیا ہے؟ ہاں میں دیکھر بتاؤں گا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ملانا تاریخ جمعیل کی تو وہ منحاج قرآن کا ذکر کر رہا تھا یہ کونسی تنظیم ہے؟ کونسی ویڈیو دیکھ رہے تھے؟ میں دکھاتا ہوں کونسی ویڈیو ہے؟ علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ تحر القادری صاحب کافر ہیں چونکہ یہ دیومندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں بجائے کفر کیا؟ یہ دیومندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں مجھے ان سے سو اختلاف ہیں لیکن ان کا منحاج القرآن کے نام پر جو نے کام کیا ہے یہ صدیوں میں کوئی کرتا ہے کھولے دل رکھا کرو محنت کا اعتراف کیا کرو جس میں اللہ نے جو خوبی رکھی ہے اس کو سراحنا یہ اس کا حق ہے اور میرے ذمہ ہے میں دنیا میں جہاں گیا ہوں مجھے منحاج کے ادارے میں ایک آدمی نے اکیلے ہو کر نوے ملکوں میں قرآن کی خدمت کا نظام بنا دی ہاں یار یہ بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں لیکن مجھے اصل میں اتنا معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں میرا ایک دوست ہے تو وہ ان کی جماعت میں کسی آئی تنک کہ ان کا مرید رکھی پتہ نہیں کیا ہے اس سے پوچھتے ہیں میں اس کو بلا لیتا ہوں یہی قریب ہی رہتا ہے تو وہ تمہیں زیادہ اچھا زائد کر سکتا ہے اچھا یار ایک کام کرو نا اگر وہ آرام سے آسکتا ہے تو آپ اس کو کال کر کے بھی بلا لیں 15 منٹھ رہا ہے جب کال کرے کھرے صور کھٹا ہے دلدی آگئے ہی تکیا؟ آئی ہاں یہ کاریب من تھے کام کرنا طرح تھے تھوٹا لیکن آپ نے بلایا تو بیٹے نہیں آتی میرے دوست ہیں اوید سب یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ بیٹے بیٹے میرا دوست کے سارے نور سارے نور کیسے ہیں آپ رمیز نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا سارے کیا مسروفیت ہیں تمہاری کچھ نہیں بس تحریک کے کام اور جو بغیرہ پڑھائی تو تحریک سے یاد آیا کہ تمہیں اس لیے بلائے یہ ہمارے دوست ہیں اور یہ مناجل قرآن کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا میرے دوست ہیں تو میں ان کو بلاتا ہوں ان کو زیادہ نولیج ہے تو آپ تھوڑا سا ان کو گائٹ کریں کہ مناجل قرآن کیا ہے کس طرح سے کام کرتی ہے کیا مطلب تنظیم ہے کیا ہے یہ کیا جاننا چاہتے ہیں آپ میں دراصل ملانا تاریخ جمیل صاحب کی گفتوں کو سن رہا تھا تو اس میں وہ مناجل قرآن جو تنظیم ہیں میں اس کے بارے میں کافی باتیں بتا رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس کے بارے میں جانوں کیا تنظیم ہے یہ کیا کام کرتی ہے یہ تو اس لئے میں نے رمیز سے شیئر کیا تو اس نے آپ کو بلا لیا کال کر کے رمیز بھائی نے دوست ہیں میرے وہ بتائیں گے آپ کو چلے میں آپ کو دعا دیتا ہوں اور مولانا تاریخ جمیل صاحب کی جہاں تک باتیں تو وہ ہمارے بھی حضیل عزیز ہیں بہت محبت کرتے ہیں مبین سے تو مناجل قرآن جو ایک عالمگیر تحریک ہے اور اس تحریک کا کام اتنا بڑا ہے اتنے بڑے پیمانے پر ہے اور اتنی خدمات دین کے لئے اتنی خدمات یہ تحریک دے رہی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں میں کام کرتا ہوں آپ کو جو اس تحریک کے بانی اثر پرست ہے ان کی زبانی جو ہے وہ سناتا ہوں کہ یہ تحریک کیا ہے کیا کام کر رہی ہے بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کو میں ان کے ایک کلپ ہے یہ نیٹ میں افیلیبل ہے میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں اب مناجل قرآن کیا ہے کوئی نیا دین ہے کوئی نیا مذہب ہے استغفر اللہ العظیم بولیئے کوئی نیا مکتب فکر ہے نہیں استغفر اللہ العظیم مناجل قرآن قرآن کا راستہ ہے بس اور کچھ نہیں کیا معنی ہے قرآن کا راستہ ہے اور قرآن کا راستہ بتاتا ہے مناجل قرآن برداشت کا کلچر دے دیا ہے وائلنس کی جگہ ٹولرنس کا کلچر دے دیا ہے نفرت کی جگہ محبت کا کلچر دے دیا ہے تنگی کی جگہ وسعت اور فراوانی کا کلچر دے دیا ہے تفریق کی جگہ توحید اور وحدت کا کلچر دے دیا ہے فاصلوں کی جگہ کربتوں کا کلچر دے دیا ہے لوگوں کو قریب لیا ہے منحج القرآن طبقات کو قریب لیا ہے مصالق کو قریب لیا ہے مظاہب کو قریب لیا ہے منحج القرآن نے انسانیت کا کام کیا ساری میں کام کرو رہا نا یہ ویڈیو کا جو کلیے پہ مجھے لنک شیئر کر اس کا میں بھی دیکھتا ہوں گھر جا کر ٹھیک ہے رمیز بھائی میں آپ کو لنک سینڈ کر دوں گا عویز بھائی ایک کام یہ کلیے پہ میں آپ کو بھی لنک سینڈ کر دوں گا پورا خدا پانا تو آپ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے اس کو کہ مینہ جب پان کیا چیز ہے بہت شکریہ سارم آپ مجھے جب سینڈ کریں گے تو میں پوری دیٹیل میں دیکھ کر پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گا السلام علیکم کیسے ہیں سارم بھائی اللہ علیکم تم سناؤں کیسے ہو جی علام دلہ میں بھی ٹھیک اور رمیز بھائی آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک آپ سنائے آپ کیسے ہیں اللہ کرم یاد سارم بھائی آپ نے جو مجھے لنک بھیجا تھا تو میں نے رات پوری ویڈیو دیکھی وہ کمپلیٹ بیار ماشاءاللہ علامہ صاحب جو انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں اور جو اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اسلام کی جو تاریخ بیان کی علامہ صاحب نے بہت خوش ہوئی ملیہ فنگر کے ڈاکٹر داہرل قادر صاحب انہیں دین کو خیلا رہے ہیں دنیا میں اور ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ان سے لا تعلق تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کام ہو رہا ہے منازلی قرآن کا آپ کو بہت شکریہ سارم بھائی آپ نے مجھے اتنی اچھی طرف راغب کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے سے میں بھی مطلب اس تنظیم میں آنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا سب سے بہت شکریہ آپ نے ویڈیو دیکھی اور اس سے آپ کی نالج میں زافہ ہوا اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام ہے اور پوری دنیا میں ان کا تحریک کا عالی کام ہے آپ کسی بھی جیسے تحریک جمعی صاحب بھی خود کہتے ہیں کہ ہر کسی بھی ملک میں چلے جاؤں تو تحریک منازل قان کا ادارہ منزتہ ضرور ہے باقی رہی بات تنظیم جو ہے ان کرنی کی تو رفاقت کے ذریعے فارم پھل کر کے جو ہے وہ تحریک کا حصہ بنتے اور پہ تحریک کے ذریعے دین کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں ایک خوال تھا تو یہ جن داکٹر صاحب ہیں مطلب وہ اپنا مرید نہیں بناتے کارکنوں کو آنٹا نہیں دیکھیں بھائی اصل میں ہمارے ہاں پیری مریدی کا سرسلہ نہیں ہے اور یہ ایک انقلابی تحریک ہے یہ دین کی خدمت کرنے والی تحریک ہے تو یہاں پر جو ہے نا رفاقت فارم ہوتا ہے وہ فل کرتے ہیں اور اس رفاقت فارم کے خاص بات یہ ہے کہ یہ رفاقت فارم جیسی آپ فل کریں گے تو حضور گوس العظم کے جو ہے وہ مرید بن جائیں گے ڈائری تو میں آپ کو یہ فارم بھی بھیج دوں گا انشاءاللہ جو ہے وہ آپ اس کو فل کر دیجئے گا تو ہمارے نمیز بھائی کو دے دیجئے گا انشاءاللہ یا آپ مجھے بلا لے کر میں آگا انشاءاللہ سارے میں مجھے جانے چلے پیاتے تو میں نے سی کس پر رہا سے آپ کے واقع بہت شکریہ آپ کو بٹ ایک منٹ رکھیں آپ کے لئے خاص پہ گام ہے یہ جو سٹوری تھی وہ ایک ریئر سٹوری تھی اور ہم نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ایک فرضی کردار ادا کیا ہے تو اگر آپ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے منہ جگوان کیسے جوائن کی ہے تو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اسے کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت پھر ہی ملیں گے